اوز آرگن پائپ اور دوسرا ہے اوپن آرگن پائپ یہ کرشن ہے لانگ کرشن ہے کہ وٹ ایز آرگن پائپ انڈ ڈسکرائی فارمیشن آن سٹیشنی ویس انکلوز آرگن پائپ اچھا بورڈ میں اس کی مرضی ہے وہ یہ دونوں ایک اٹھے نہیں دیتا یہاں بورڈ میں آتا ہے کلوز آرگن پائپ کو ڈسکرس کریں یہاں آتا ہے اوپن آرگن پائپ کو نا تو دونوں پائپ میں سے کوئی ایک پائپ میں وہ کہتا ہے کہ فارمیشن آس سٹیشنی ویب کو ڈسکرس کریں لیکن اگر دونوں پائپ سے آ جائیں ایشو نہیں ہے مطلب آپ لوگ نے پھر دونوں کے بارے میں لکھ سیا ہے ویسے نارمی یہ ہوتا ہے دونوں ایک اٹھے نہیں آتے دونوں میں سے کوئی ایک لانگ پرشن آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آرگن پائپ کی ڈیفنیشن دیکھ سیں یہاں پر آرگن پائپ اس نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کی دوسری لائم میں لفظ لکھاؤ گا این آرگن پائپ is the simplest example یہاں پر آپ ڈیفنیشن ہیڈنگ دی ہوئی یہ این آرگن پائپ کے لکھا ہے وہاں پر آپ لوگ نے ہیڈنگ اس کی ڈیفنیشن دی لی یہ آرگن پائپ کی ڈیفنیشن لکھی اسی ڈیفنیشن سے نیچے اینڈ پر دیکھیں لفظ لکھاؤ گا آرگن پائپ are of two types اس کی پر آپ types of آرگن پائپ ہیڈنگ دی لیں جاں لکھائیں آرگن پائپ آرگن پائپ آر اف two types آرگن پائپ آرگن پائپ آر اف two types وہاں پر آپ لوگ نے ہیڈنگ تائپس ہیڈنگ دی لیں ٹائپس اس کی نیچے اس نے دیکھیں خود لکھا کلوز آرگن پائپ اپن آرگن پائپ اس کی دو types ہیں اس کے نیچے آجیں کلوز آرگن پائپ اس نے ہیڈنگ دی لی ہے اس کو آپ انڈرن کر لیں اور اس کی سب ہیڈنگ ڈیفنیشن دے لیں وہاں پر ہیڈنگ ڈیفنیشن دے لیں جس کے نیچے جا لکھائیں وہاں پر آپ ہیڈنگ ایکسپرینیشن دے لیں یہ آگے اس کی ایکسپرینیشن چل رہی ہے ایکسپرینیشن سے آگے نیچے آجیں نیکس پیج پہ نا نیکس پیج پہ آپ کو خود ہیڈنگ وہاں نظر آ رہی ہوں گی پہلی ہیڈنگ فرس ہرمونک ہے اس کو انڈرن کر لیں اس کے بعد سیکنڈ ہرمونک ہے اس کو انڈرن کریں انڈرلائن کا مطلب یہی ہیڈنگ بن جائیں گی اس کے بعد نیکس پیج پہ آجیں آپ کو تھرڈ ہرمونک لکھا وہاں نظر آ رہا ہوگا اس کو انڈرن کر لیں بس یہ اس کی ہیڈنگ دیں اور تھرڈ ہرمونک سے نیچے آجیں جہاں اس پیج کی ایکویشن نمبر سیکس لکھی ہوئی ہے ایکویشن سیکس میں لکھا اس کے نیچے آپ ہیڈنگ دے لیں جہاں لکھیں نا دس دی پوسیبر فیکنسیز والا بات لکھیں وہاں پر آپ ہیڈنگ دے لیں جنرلائز فارم وہاں پر اس کے ہیڈنگ آجے گی جنرلائز فارم جنرلائز فارم اس کے نیچے آجیں دوبارہ دیکھیں اوپن آرگن پائپ اس نے ہیڈنگ دی گئی ہے اس کی سب ہیڈنگ آپ ڈیفنیشن دے لیں اوپن آرگن پائپ ہیڈنگ ہے اس کی سب ہیڈنگ ڈیفنیشن ہو جائے گی اس کے نیچے پھر اس نے خود ہیڈنگ دی گئی ہے فنڈامینٹل فیکنسی آپ اس کو انڈرلائن کر لیں سیکنڈ ہرمونک اگلے پیج پہ ہے جو جو ہیڈنگز ہیں بس ان کو انڈرلائن کرتے جائیں اس پیج پہ فنڈامینٹل فیکنسی ہے نیکس پیج پہ سیکنڈ ہرمونک ہیڈنگ ہے نظر آ رہی ہوں گے اس سے نیکس پیج پہ تھرڈ ہرمونک ہے بس یہ ختم ہو جائے گی تو دونوں بھی کٹھے آ سکتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی کرشن آ سکتا ہے اس کو درہ دیکھ سیں جو آرگن پائپ ہوتا ہے یہ جس سے آپ لوگوں نے بانسری دیکھی ہوگی اس کے سب سے اور بھی آرگن پائپ کی کا عیس ہوتی ہے لیکن سب سے کامل ایگزیمپل اس کی وہ بانسری ہوتی ہے بانسری جو لوگ بجاتے ہیں تو اس بانسری میں کیا ہوتا ہے آپ ایک سائٹ سے اس میں پھونک مار رہے ہوتے ہیں اور وہ جو پائپ ہوتا ہے بانسری کا اس میں آپ کی جو ایر ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے وہ جو بانسری کا پائپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک سائٹ سے پھونک مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایر جو ہے وہ اسیلیٹ کر رہی ہوتی ہے ہے ایر فارورڈ اور بیک ورڈ موو کرتی ہے تو اس کو ہم وہ جو آرگن پائیب ہوتا ہے نا آرگن پائیب آپ کو سمجھ آگیا ہے بانسری جیسا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بیسی کے لیے آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ ایک ایر جو ہے وہ فارورڈ اور بیک ورڈ موو کرتی ہے نا تو بانسری بیسی کے لیے جو ہوتی ہے ایک وائبریٹنگ ایر کولم ہوتا ہے یا آرگن پائیب جو ہوتا ہے وہ vibrating air column ہی ہوتا ہے یہ وہ کہہ رہی ہوتا ہے کہ organ pipe کے vibrating air column ہوتا ہے in which organ pipe کے vibrating air column ہوتا ہے in which longitudinal in which longitudinal stationary waves are formed longitudinal stationary waves are formed کل ہم نے پڑھا تھا ٹرانسورس سٹیشنی ویوز یاد ہوگا کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا ٹرانسورس سٹیشنی ویوز آج ہم پڑھ رہے ہیں لانگی چودنر سٹیشنی ویوز تو یہ میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ سٹیشنی ویوز کی دو ٹائس ہوتی ہیں ایک وہ روپ میں جو بنتی ہیں نا روپ میں جو سٹیشنی ویوز بنتی ہیں وہ ٹرانسورس سٹیشنی ویوز ہوتی ہیں اب بانسری کے اندر تو ساؤنڈ پروڈیس ہوتی ہے یہ نہیں میں کہہ رہا بانسری صرف آرگن پائپ ہوتا ہے بانسری is an example of آرگن پائپ تو اس سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے تو بانسری کے اندر air column vibrate کر رہا ہوتا ہے مطلب air کبھی forward جاتی کبھی vapor آتی تو بارگن پائپ کیا ہوتا ہے vibrating air column ہوتا ہے in which longitudinal stationary waves are found لانگی چونڈل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں پتا ہے ساؤنڈ ویس بھی ہم نکل پڑا تھا لانگی چونڈل ہوتی ہیں ان کو کمپریشنل بھی ساؤنڈ ویس کو بولتے ہیں ہم نے کل وڑی یوز کیا تھا ساؤنڈ ویس کمپریشنل بھی ہوتی ہیں اور ساؤنڈ ویس کو ہم لانگی چونڈل بھی بولتے ہیں تو بس یہ آرگن پائپ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم ایک air column vibrating air column لیں گی یعنی ایک pipe ہوگا اس pipe کے اندر ایک سائٹ سے ہم air انٹر کیا کریں گے اور جب اس pipe میں وہ air vibrate کرے گی جسنا بانسری میں گرتی ہے تو اس سے جو سٹیشنی ویس پروڈیس ہوں گی انہیں ہم لانگی چونڈل سٹیشنی ویس کہیں گے ایسا vibrating air column جس کے اندر لانگی چونڈل سٹیشنی ویس بنتی ہیں اسے ہم آرگن پائپ کہتے ہیں آپ اسے نے بتایا ہے کہ جو اور لانگی چونڈل ویس کن کو بولتے ہیں ساؤنڈ ویس ہوتی ہیں یعنی یہاں پر جو سٹیشنی ویس بنے گی وہ اصل میں ہوں گی ان دا فارم آف ساؤنڈ یعنی یہاں پر جو سٹیشنی ویس بنے گی دیار ان دا فارم آف کیا ہوں گی ساؤنڈ کی فارم میں ہوں گی اب وہ آپ کو پڑھا رہا ہے کلوز آرگن پائپ پہلے کہ کلوز آرگن پائپ کیا ہوتا ہے دو ٹائپس ہیں اس کے آرگن پائپ تو پہلے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے کلوز آرگن پائپ اب ذرا بک میں دیکھیں اس کی ڈائیگرام بھی بنائی ہے کلوز آرگن پائپ کی نام وہی ایز ایٹیز بک والی میں ڈائیگرام تھوڑی سیرف سے سکیچ کر دیتا ہوں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے یوں نا بک میں اس نے اس کی ڈائیگرام بنائی ہے کلوز آرگن پائپ کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چیز اس کلوز آرگن پائپ کی اس نے اس طرح کی ایک فگر بنائی ہے یہ بسیکلی کلوز آرگن پائپ ہے نا کو � contagion پائپ میں کہتا ہے کہ اس کا یہ بھوڑا جہاں ہے جہاں سے آپ اس میں وہ پھونک ماریں گے نا اس ایڈ کو بولتے ہیں وسل ینڈ یعنی یہاں سے آپ ایئر انٹر کرتے ہیں نا جس سائٹس آپ ایئر انٹر کرتے ہیں اس ایڈ کو ہم بولتے ہیں وسل ینڈ نا وسل ینڈ یہاں سے ہم اس کو بجائیں گے نا اس اینڈ کم ویسل اینڈ بول رہے ہیں کہتا ہے کلوز ارگن پائپ کونس ہوتا ہے ایسا اینڈ ہوتا ہے جس کا یہ ویسل اینڈ ہے نا یہ اس کا دوسرا اینڈ ہے کلوز ارگن پائپ ایسا ارگن پائپ ہوتا ہے جس میں اینڈ اپوزیٹ ٹو دا ویسل اینڈ یعنی ویسل اینڈ کے دوسری طرف اینڈ یہ والا جو اینڈ ہے یہ کلوز ہونا اس ارگن پائپ کم کلوز ارگن پائپ کہتے ہیں آپ بک سے بک میں جو definition لکھی وہ پڑھتے ہیں. تاکہ definition بک بلے نیک ہے ہے پائپ ہوس انڈ ااپوزٹ ٹو دا ویسل اینڈ یے وال انڈ وسل اینڈ ہے اور یہ چلو لینڈ پائپ ہوس انڈ ااپوزٹ ٹو دا وسل اینڈ کو شہر رہی ہے کہتا ہے پائپ ہوس اینڈ آپوزٹ ٹو دا وسل اینڈ اس کروز EffizT Posies ای پی dapat جو کلو ز ہوگا اسے ہم بولیں گے کلوز ارگن پائپ اسے ہم کلوز ارگن پائپ نام دے رہی دیں اور لکھا ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے ایئر انٹر ہو رہی ہے تو ایئر اس میں اسیلیٹ کرے گی نا اور ایئر کون سی ویس پروڈیس کرے گی ساؤنڈ ویس نا تو لکھا ہے ایئر کولم ان کلوز آرگن پائی پیس سینٹیٹ تو بائیبریٹنگ یعنی ایئر کولم اس کے اندر بائیبریٹ کرے گا اور کیسے بائیبریٹ کرے گا بائی سینڈنگ ای نیرو جیٹ او فیر توورڈ سا اچھا یہ درہ دیکھیں کہتا ہوتا اس میں یہ ہے نا جیسے آپ نے اس میں ایئر انٹر کی نا ایئر انٹر کی مطلب جس طرح لوگ بالسری کو بجاتے ہیں تو بالسری بجانے والے آپ لوگ نے ٹی وی وغیرہ پہ تو دیکھے ہی ہو گئے تو یہاں سے کیا ہوگا ساؤنڈ وی ایئر اس طرف جاری ہے نا تو یوں سمجھیں کہ ایئر جب اس طرف جاری ہوگی نا تو ایئر کا اس طرف کمپریشن آ رہا ہے ایئر کا اس طرف پتہ ہے نا جو ساؤنڈ ویرز ہوتی ہیں ان میں کمپریشن بھی بنتا ہے پھر اس میں کیا بنتا ہے ریرفیکشن پھر اس میں کمپریشن پھر اس میں ریرفیکشن تو کہتا ہے کہ اس میں ہو گا بسی کے لیے کہ آپ کے پاس جب آپ نے اس نے میں فوق ماری آتی یہاں پر کیا آ رہا ہے کمپریشن اس طرف جا رہا ہے جب وہ وہاں سے سٹرائک کرے گا تو یوں کمپریشن واپس آ رہا ہوگا اب یہ کمپریشن جب یہاں پر آ کر پہنچے گا نا یعنی یہ کمپریشن وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آ رہا ہے جب یہاں پر آ کر کمپریشن پہنچے گا تو اب درہا نیچے والی ڈائیگرام دیکھیں جس نے ڈائیگرام بنائی ہے تو یہاں سے کچھ ایئر اس کی یہاں سے باہر بھی جا رہی ہوگی ہے یہاں سے سمال اموٹ اور پھر اس پائپ کے ذریعے باہر بھی جا رہی ہوگی تو وہ جب آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس پائپ میں جیسے اب ویسل اینڈ سے فونک ماریں گے تو اس میں ائر انٹر ہوگی وہ ائر اس وائبریٹنگ ائر کالم میں وائبریٹ کرے گی یہ اگر آپ کی انسیڈنٹ ویو ہے تو ایک ویو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر بھی آئے گی یعنی یہاں سے اگر ائر اس طرف جا رہی ہے تو یہ آپ کی انسیڈنٹ ویو ہے اور ادھر سے جب واپس پائپ میں آ رہی ہے وہ کون سی ہے ریفلیکٹڈ ویو ہے اور کل ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ جب ٹو ویوز ٹریول کر رہی ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ اگر آپس میں سوپر پوز کر جائیں اس سے جو ویو بنے گی دیار نیمڈ ایز سٹیشنی ویوز اب یہ سٹیشنی ویوز کیونکہ آرگن پائپ میں بن رہی ہیں ایز سٹیشنی ویوز کو ہم بولیں گے لانگی چوڑنل سٹیشنی ویوز یہ جو سٹیشنی ویوز ہیں وہ ساؤنڈ کی فارم میں ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں لانگی چوڑنل سٹیشنی ویوز کا نام دے رہے ہوں گے بس یہ چیزہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کلوز آرگن پائپ کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایسا پائپ جس کا ویسل اینڈ کے اپوزٹ اینڈ کلوز ہو اسے ہم کلوز آرگن پائپ کہتے ہیں یہاں سے جب ایئر انٹر ہوتی ہے تو وہ وہاں سے اس طرف اگر موو کر رہی ہے تو یہ انسیلنڈ ویو ہے جب وہاں سے باؤنس بیک ہوگی تو وہ ریفلیکٹڈ ویو ہے اور جب یہ دونوں ویوز آپس میں سوپر پوز کریں گی تو یہاں پر سٹیشنی ویوز کی فارمیشن ہو رہی ہوگی یہاں سے کچھ ویوز تھوڑی تھوڑی ایئر ریموو بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی اس نے تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کلکلیشن کی طرف تو آپ لوگوں نے وہی پرانی کہانی سمپل سی مائنڈ برکھنی ہے کہ دو ویوز سوپر پوز کر رہی ہیں اور سٹیشنی ویوز کی فارمیشن ہو رہی ہے اب اس کے لیے ڈائیگرامز آپ لوگوں نے مائنڈ برکھنی ہے کہ اس کی ڈائیگرامز کو کیسی بنے گی یعنی ہارمونک کیسے بنے گی وہ ایکسپریمنٹ کا ریزرٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے مائنڈ برکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ در آجیں نیچے فرس ہرمونک پہ فرس ہرمونک فرس ہرمونک میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یعنی فرس ہرمونک اس پائپ میں تب بنے گا یہ درہ دیکھنا ہے میں پائپ آپ کا سامنے چلے پہلے بناتا ہوں میں پائپ کا اتنا سا پورشن بنا رہا ہوں باقی ویسل اینڈ وغیرہ آپ بورڈ میں خود بناتا رہے گا اس پیسے ٹائم لگے گا تو اس کی فرس ہرمونک کی ڈائیگرام یہ بنتی ہے یعنی اس کا جب فرس ہرمونک ہوگا اس کی ڈائیگرام یہ بنے گی آپ لوگ ان اس پائپ میں یاد رکھنا ہے اس پائپ میں یاد ہی رکھنا ہے کہ جو اس کا کلوز اینڈ ہوگا اس کا یہ والا اینڈ ہمیں پتا ہے کون سا اینڈ ہے کلوز اینڈ ہے اور یہ والا جس کا اینڈ ہے یہ سائیڈ اوپن اینڈ ہے پائپ کے دو اینڈ ہیں ایک کلوز اینڈ ہے جو آرگن پائپ ہوتا ہے اس میں کلوز اینڈ پہ ہمیشہ نوڈ بنتا ہے یعنی کلوز اینڈ پہ ہمیشہ نوڈ بنے گا اور جو اس پائپ کا اوپن اینڈ ہوگا وہاں پر ہمیشہ اینٹی نوڈ بنے گا یہ تھوڑا سا آپ لوگ انہیں یاد رکھنا ہے کہ کسی اس کی فارمیشن ہو رہی ہے جو کلوز اینڈ ہوتا ہے وہاں پر ہمیشہ نوڈ کی فارمیشن ہوتی ہے اور جو اس کا اوپن اینڈ ہوگا کیونکہ یہ اوپن اینڈ ہے تو وہاں پر اینٹی نوڈ کی فارمیشن ہوگی تو کلوز اینڈ پہ نوڈ کی فارمیشن ہو رہی ہے اور جو اس کا اوپن اینڈ ہے وہاں پر اینٹی نوڈ کی فارمیشن ہوگی بس یہ چیزی عادت میں کلوز اینڈ پہ نوڈ کی فارمیشن ہوگی اور جو اوپن اینڈ ہے ہے وہاں پر انٹی نوڈ کی فارمیشن ہو دیئے تو یہ اس نے بات کی ہے کہ یہ ہماری فس آرمونک کی ڈائیگرام ہے تو فس آرمونک میں دیکھ لیں کلوز اینڈ پہ کیا بنے نوڈ اور اوپن اینڈ پہ انٹی نوڈ بنے فس آرمونک کی ڈائیگرام ہوگی اب پہلا کہ ایسے ہم لیٹ کر لیں گے لیٹ ایف ون لیمڈا ون جو کل ہم عظیم کرتے تھے باقی وہی کل والی ساری باتیں لیٹ ایف ون این لیمڈا اگر ہمیں سے کسی بچے نے کل والا لیکچر سنا ہوئے نا تو یہ بس ڈائیگرام چینج ہوں گی باقی کلکولیشن کا سٹائل سارا وہ کل والے ہی ہے مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے لیٹ ایف ون این لیمڈا ون بھی دا فریکنسی این لیمڈ اس آرگن پائپ کی لیندھ کو ہم ایل کے برابر ریزیم کر رہے ہیں نا یعنی یہ جو آرگن پائپ ہم لے رہے ہیں اس کی لیندھ ایل ہے ہمیں پتا ہے یہ اس کا اوپن اینڈ ہے یہاں پر اینٹی نوڈ بن رہا ہے یہ کلوز اینڈ ہے یہاں پر نوڈ بن رہا ہے اور یہ ڈائیگرام کے ایسے میں پاس چلیئے تو یہ ایکسپریمنٹ کا دلٹ ہے کہ فرس آرمونک میں اس کی ڈائیگرام ایسی بنتی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کل پڑا تھا کہ کنزیکٹیو اینٹی نوڈ اور نوڈ کے درمیان میں جو ڈسنس ہوتا ہے نا اگر ہم نے کل لیکچر لیا تھا تو کنزیکٹیو اینٹی نوڈ اور نوڈ کے درمیان میں جو ڈسنس ہوگا ڈیٹ ایس ایکل ٹو لیمڈا بے فور ہوگا نا یعنی کنزیکٹیو نوڈ اور اینٹی نوڈ اس میں کیونکہ ٹو کنزیکٹیو نوڈ تو نظر ہی نہیں آئے نا ایک نوڈ ہے اور اس کے بعد اینٹی نوڈ ہی لینا مجبوری ہے ان دونوں کے درمیان میں ڈسنس جو بنے گا وہ لیمڈا ون بے فور ہوگا تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک نوڈ آ رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ اینٹی نوڈ آ رہا ہے اور کنویکٹیو نوڈ اور اینٹی نوڈ کے درمیان میں جو ڈسنس آ رہا ہے وہ لیمڈا بے کتنا ہے فور ہے تو یہاں سے اس لینٹ ایل کو اگر ہم لکھیں اس لینٹ میں لیمڈا کی فاملے لکھنی ہوتی لینٹ اس لینٹ میں کتنے لیمڈا آ رہے ہیں لیمڈا ون بے فور آ رہا ہے یہاں سے لیمڈا ون نکال لیں تو لیمڈا ون ایکل ٹو فور ہو جائے گا فور ایل ہو جائے گا سوری باقی وہی میرا پتر کہانی ہم کیا لکھ سے تھے وی ایکل ٹو ایف لیمڈا ایف ون اور لیمڈا ون وی ہمیں پتہ ہے سپیڈ کانسٹنٹ رہتی ہے تو وی ایکل ٹو ایف لیمڈا ہو گیا کوئی پرانی بات ہے یہاں سے ایف ون کو لیدہ کرنے ایف ون برابر ہو جائے گا وی بائی لیمڈا یہاں پر یاد دکھنا ہے وی جو ہے نا وہ ساؤنڈ کی سپیڈ ہے وی یہاں پر جو ہے سپیڈ آف کیا ساؤنڈ ہے ساؤنڈ کی سپیڈ کی ان فیکٹر پر دپینڈ کرتی ہے وہ اگلے دن آپ لوگ نے بہت ڈیٹیل سے لانگ پڑھا گئے یہ جو اس سے پچھلے ٹاپک تھا نا اس میں بھی وی جو تھی نا وہ سٹریشنی ویو کی سپیڈ تھی روپ کے اندر لیکن اب یہاں پر جو وی ہے وہ سٹریشنی ویو کی سپیڈ ہے تو یہ ٹینشن مگارہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی یاد ہے نا کل ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ سپیڈ اور سٹریشنی ویو ٹینشن پہ روپ کی ماس پہ روپ کی لینس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہاں روپ تو ہے ہی نہیں یہ تو آرگن پائپ ہے اور آرگن پائپ کے اندر جو ٹو اینڈ فرو موشن کر رہا ہے ائر کولم وہ ساؤنڈ ویوز ہے نا یہاں پر وی سپیڈ آف ساؤنڈ ویو یہ تھوڑی سی بات یاد رکھ نہیں ہے ایف آن وی بائی فور ایل ہو گئے لیمڈا ون کی ویلی وہی پرونہ طریقہ بہت آسان کام ہے اگر آپ کو پچھلا لیکچر آتا ہے نا تو لیمڈا ون کی یہ باری ویلی پوٹ کر دے ایف آن یہاں سے جو بن جائے گا دیٹ ایس اکول ٹو وی بائی فور ایل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہی ایف آن آپ نے بنا لی ہے اور یور ایف آن ایکول ٹو وی بائی فور ایل کوئی اس میں چیز ہم نے نئی بات نہیں کی سوائے اس کے جو ایکسپیریمنٹ ہیں ان کی ڈائیگرام یاد رکھیں دوسری ہیڈنگ درہ دیکھیں اور اس ایف آن کو آپ کو یاد ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کو فنڈامینٹل ہارمونک بھی بولتے ہیں کل بات ہوئی کس کم فنڈامینٹل آر فسٹ ہارمونک کہتے ہیں فنڈامینٹل آر فسٹ ہارمونک یعنی یہاں پر جو ایف آن آ رہا ہے اس ایف آن اس کارڈ فنڈامینٹل آر فسٹ ہارمونک اسے ہم فنڈامینٹل یہاں فسٹ ہارمونک بولتے ہیں اس پر نیکس بات کر رہے سیکنڈ ہارمونک کی نیکس اس میں جو کیس ڈسکس کر رہے وہ سیکنڈ ہارمونک پر ڈسکس کر رہے سیکنڈ ہارمونک کے اگر ہم بات کریں تو اس میں کچھ یوں سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے اگر ہم سیکنڈ ہارمونک کے بات پر رہے وہی ڈائیگرام پرانی معین میں رکھنی ہے پرانی ڈائیگرام تو بنے گی اتنا پورشن ایک بات ہوگی پھر یا دکھنا ہے اس اور ڈائیگرام کے اندر ایک کمپلیٹ لوپ ایڈ کرنی ہے یوں اب مائنڈ میں رکھنی ہے ایک یاد کر لینا باقی اس سے آگے بنتی جاتی ہے کیسے بنانی ہے فس ہارمونک میں یہ پورشن بنتا ہے سیکنڈ ہارمونک میں ایک لوپ ایڈ کر دیں اب تھرڈ ہارمونک بنائیں گے تو اس طرح کی پوری لوپ اور ایڈ ہو جائے گی یوں تھوڑا سا مائنڈ میں رکھا جا سکتا ہے تو فس ہارمونک میں یہ والا پورشن بنتا ہے سیکنڈ ہارمونک میں ایک لوپ ایڈ ہوتی ہے اس سے نیکس ہارمونک میں جائیں گے ایک اور لوپ ایڈ ہو جائے گی تو لوپ سے اس میں ایڈ ہوتی جاتی ہے کیونکہ میرا پتر یہ سیکنڈ کیس ہے اور ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اس کی جو لینٹ ہے وہ ٹوٹل لینٹ ایل ہے دوسرا کیس ہے تو وہ اب خود پوری ورڈنگ لکھ لیں گے نا لیٹ ایف ٹو ہوا ہے لینٹ کیورا بھی در فرکینٹی آن ویولنٹ اب آپ کو نظرآ رہی ہے یہ ق�� gerade یہ اس عقا پر کیا نورڈ آرہی کروڑا مقتی نوڈ بڑھا ہے اور اس عقا پر پھر کیا نورڈ آرہی کروں کو وردن شہدی 형ہ منتی نورڈ بھر eminٹ بنائ Exchange Cartel Pで no Robbing اور ہمیں پتہ ہے گوبقی اور ایک joint جو activate which magnet засھ allons ریبان ABS fora خوب laughing ہے اور ٹو کندیکٹیو جو نوڈز ہوتے ہیں ان میں ڈسٹنس لیمڈا بائی ٹو ہوگا یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہیں تو آپ نے ڈسٹنس لکھنا ہے ایک کندیکٹیو انٹی نوڈ و نوڈ میں لیمڈا بائی فور ہوتا ہے اور اس میں ٹو کندیکٹیو نوڈ بھی آ رہے ہیں تو لیمڈا بائی ٹو ہو جائے گا یہ سیکنڈ ہرمونک ہے تو لیمڈا کے ساتھ آپ لوگوں نے سبسکرپٹ میں نیچے چھوٹا سا ٹو بھی لگانا ہے مطلب یہ لیمڈا ٹو بائی فور ہو جائے گا اور یہ بھی لیمڈا ٹو بائی فور ہو جائے گا یہ تھوڑا چھوٹا لکھ رہا آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی ایف ویولنس لیمڈا ٹو ہے نا انٹی نوڈ و نوڈ میں ڈسٹنس لیمڈا بائی فور ہوگا تو ٹو شو کرے گا سیکنڈ ویولنس ہے پھر دو کندیکٹیو نوڈ آ گئے ہیں پھر تو آسانی ہوگی ان کے دمائن میں لیمڈا بائی ٹو ہو گئے اب اگر آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہے اس لینڈ ایل میں دیکھیں ناظر آپ لینڈ ایل میں ایک کیا آ رہا ہے ایک لیمڈا ٹو بائی فور آ رہا ہے یہ والا اور اس کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ لیمڈا ٹو بائی ٹو بھی آ رہا ہے یہ بات ہو گئی ہے کہ لینڈ ایل کی اگر ہم بات کریں تو اس لینڈ ایل میں لیمڈا فور بھی آ رہے سمجھا رہا ہے اور اس لینت حل میں آگے ٹو بھی آ رہے ایک لیندہ وی فور بھی ہیں اور ایک اس میں لیندہ کی تو بی آ رہی ہے یہ بات ہی بس اس کے لے کہ ہم حل کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس اس کا جو بن رہی ہے میں دوبارہ لکھ سکتا ہوں مرمیس منہر لیندہ ٹو بی فور اس لیندہ ڈھو بی ٹو لیندہ اس لیندہ ہوگی اگر ہم اس کیلسیم فور لیتے ہیں تو فور فور سے کینسل ہو جائے گا تو کیا بچ گیا لیمڈا ٹو آگیا پھر فور کو ٹو سے کینسل کریں گے تو ٹو بچ جائے گا ٹو کو سالو کریں گے تو ٹو لیمڈا ٹو ہو جائے گا فور فور سے کینسل ہوا لیمڈا ٹو ہو گیا فور کو ٹو سے کینسل کریں گے تو ٹو بچ گیا آسان سی بات ہے لسیم آپ کو آتے ہیں آپ لوگوں نے تھری لگا دینا آپ کو بچہ کہتن سر ہم انٹی نوڈ کے بعد یہ نوڈ بھی تو آ رہا ہے نوڈ لے لیں تو نوڈ بھی لے سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جواب سیم آئے گا اگر کہتن سر انٹی نوڈ کے بعد آپ نے انٹی نوڈ لیا ہے تو نوڈ کیوں نہیں لیا تو آپ نوڈ لے لیں پھر نیکس نوڈ لے لیں پھر نیکس نوڈ لے لیں پھر بھی آنسر سیم آئے گا فرق نہیں پڑے گا آپ جیسے مرضی دو انٹی نوڈ لے لیں نوڈ کنسیلر کر لیں جس طرح مرضی کریں کلکولیشن تھوڑی سی آپ کو ڈیفرنڈ نظر آئے گی لیکن جو ہی آپ اس کی لیمڈا نکالیں گے سب کا جواب سیم آئے گا ٹھیک ہے نا جیسے مرضی کر سکتے ہیں اس میں کنفیونی والی بات کو لینٹ ایل میں آپ دیکھیں ایک تو اس میں کتنا آ رہا ہے جگہ نہیں در لکھتے تو لینٹ ایل میں ایک تو لیمڈا تھری بائی ٹو آ رہا ہے پھر لیمڈا تھری بائی ٹو آ رہا ہے اور پھر اگر دیکھیں لیمڈا تھری بائی فور آ رہا ہے یہ لینٹ ایل میں آئے ہیں جو میں نے انٹی نوڈ کے ساتھ سلی آپ انٹی نوڈ کے بعد یہ نوڈ نوڈ بھی مارک کر سکتے تھے پھر بھی فائنل جواب سیم ہی آتا ہے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اس کیلسیم یہاں سے کتنا مان رہا ہے فور اس کیلسیم مان رہا ہے فور کو ٹو سے کینسل کریں گے تو ٹو بچ جائے گا یہ آ جائے گا ٹو لیمڈا تھری فور کو ٹو سے کینسل کریں ٹو لیمڈا تھری ہو جائے گا پلس اس کو اس سے کینسل کریں تو کتنا ہو جائے گا ٹو لیمڈا تھری ہو گیا پھر فور کو فور سے کینسل کریں گے تو لیمڈا تھری ہو جائے گا فور اس کیلسیم آ رہا ہے ٹو لیمڈا تھری ٹو لیمڈا تھری پلس لیمڈا تھری یہاں سے اگر ہم لینٹھ ل کو لکھ رہے ہیں تو 2 پلس 2 پلس 1 تو 5 لیمڈا 3 بائی 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جی چیز بن رہی ہے that is equal to 5 لیمڈا 3 بائی 4 ہو جائے گا تو لیمڈا 3 کی اگر ہم یہاں سے value نکالنے لیمڈا 3 کی وہ ہی نکالنے لیمڈا 3 جو بنے گا that is equal to 4L بائی 5 ہو جائے گا یعنی لیمڈا 3 جو بن رہا ہے that is equal to 4L بائی 5 یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جو مرضی لیں آپ کو فائنل جواب یہی آئے گا لیمڈا 3 4L بائی 5 آئے گا امید آپ کو کہانی سمجھ آگی کہ لیمڈا 3 جو بن رہا ہے that is equal to 4L بائی 5 کوئی فیزکس ہے ہی نہیں اس میں یہ میتھ ہے سجی سے بھی فوٹو بنانی ہے اور نیچے لیمڈا لیمڈا کھیلدان شروع کر دینا ہے ہماری قوم کو لگتا ہے یہ فیزکس ہو رہی ہے اسے میں سادہ سا میتھ کا ایک سوال حال ہو رہا ہے اس میں کوئی فیزکس والی بات نہیں ہے عام سی بات نہیں ہے بالکل یہ تو وی اکوٹ ایف لیمڈا ہو جائے گا ایف 3 اور لیمڈا 3 اپ کر دیں گے وی اکوٹ ایف 3 لیمڈا 3 ہو جائے گا یہاں سے ہم ایف 3 کی بات اگر کریں ایف 3 اکوٹ ہو جائے گا وی بائی لیمڈا 3 وی اکوٹ ایف لیمڈا ہو گیا اور ایف 3 اگر ہم یہاں سے کلکوریٹ کریں وی بائی لیمڈا 3 ہو جائے گا اس میں اگر ہم ویلیز پٹ کر دیں لیمڈا 3 کی نیسیگویشن میں یہاں سے ایف 3 جو بنے گا وہ ایکوٹ ہو جائے گا وی بائی لیمڈا 3 یہاں سے جو بن رہا ہے ایکوٹ ایکوٹو 4L بائی 5 ہے نا اب یہ اپنے اوپر لکھا لیا میں نے لیمڈا 3 جو بن رہا ہے ایکوٹ ایکوٹو 4L بائی 5 ہے اس کو تھوڑا اوپر جس کریں 5 اوپر چلا جائے گا یہ بن لے گا 5V بائی 4L یہ اس کے جو ویلی بنے گی 5V بائی 4L بنے گی اگر آپ کو یاد ہو تب ہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑا تھا یہ V بائی 4L پہ ایف 1 ہے نا یہ V بائی 4L کے ایف 1 ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پوٹنگ دی ویلی اوف ایف 1 ایف 1 کی اگر ویلی پوٹ کر دیں تو دیکھیں اس کے ایف 3 جو ہے نا وہ 3 ایف 1 نہیں آیا اس میں کہانی اور ہو رہی ہے اس کا جو ایف 3 بن رہا ہے that is equal to 5 ایف 1 ہوگا انہیں اگر ہم اس کے ایف 3 کلکلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایکوٹو آپ کیا آ رہا ہے 5 ایف 1 مطلب تھوڑی سیسٹ میں باتیں چینج ہو گئی ٹھیک ہے تین ہی کیس بنانے ہوتے ہیں تین کیس بن گئے ہیں اب بس اس کا ہم جنرلائز فرمولہ بناتے ہیں اب کلاس دوبارہ ری جوائنٹ کرنے اس میں کہانا اب ہم اس کی نا جنرلائز فارم کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے کل بھی کام کیا تھا جنرلائز فارم اگر آپ تھوڑا گھوڑ سے دیکھیں ہیں تو جو آج ہم نے کام کی ہیں آج ہم نے جب ایف 2 بنایا تھا نا تو وہ 2 ایف 1 نہیں آیا تھا ایف 2 جو آیا تھا وہ 3 ایف 1 آیا تھا پھر ابھی ہم نے تھوڑی جرے پہلے ایف 3 جب بنایا ہے ایف 3 جب بنایا ہے تو وہ کس کے برابر آگے وہ 5 ایف 1 کے برابر آیا اس میں تھوڑی کہانی اور چل رہی ہے نا سمجھے گی بات کی نا یعنی یہاں پر ہم نمبر 2 2 3 وغیرہ یوز کر رہے ہیں نا تو وہاں 2 کے بعد یہاں پر 4 نہیں آیا حالانکہ 2 کے بعد اگر آتا نا یہ 3 آیا ہے 3 کے بعد 4 miss ہوئے 3 کے بعد کتنا آیا 5 آیا یہاں پر حصل میں چلی یہ رہتا ہے کہ اگر ہم یہاں پر اگر score solve کرتے نہیں یہاں 5 لکھ سے تو 5 کے بعد یہاں پر 7 آنا تھا sorry 4 لکھ سے 3 کے بعد 4 تو 4 کے بعد 7 آنا تھا آج اگلی سمجھے دیکھیں ہم اس کی جنرائی سوام بنانا چاہ رہے ہیں نا تو فرق صرف یہ یہاں پر ہم 2 3 4 5 6 7 اس طرح لکھ سے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پر دو ایویڈنس ہیں یہاں سے ہم نے 2 کے بعد 3 لکھا ہے لیکن اس طرف جو نمبر آ رہے ہیں وہ odd نمبر آ رہے ہیں even نہیں آ رہے ہیں یعنی اس طرف جو نمبر آ رہے ہیں وہ odd نمبر آ رہے ہیں وہ even نمبر یہاں پر شو نہیں ہو رہے بس یہ چیزہ آپ لوگوں نے یاد رکھیں یہاں پر ہم سیکنس میں نمبر لکھیں گے لیکن اس طرف odd آئیں گے even نہیں آئیں گے جس طرح 3 کے بعد 5 آیا ہے 4 کے لیے 7 چلیں میں 5 لکھتا ہوں تو 7 کے بعد odd کونس ہے 9F1 ہوگا یہ بات آپ کو کچھ سمجھ آ چکی ہوگی امید ہے اب اگر ہم اس کی جنرلائز فائم بنا لیں اس کی جنرلائز فائم یہ بنیں گی FN ایکول 2 2N مائنس 1 انٹو F1 بنیں گے یعنی اس کی جنرلائز فائم FN ایکول 2 NF1 نہیں آتا جو یہاں لکھتے ہیں وہ نہیں آتا بلکہ یہاں پر ہم نمبر 1,2,3 کے حساب سے لکھ رہے ہیں یعنی یہ جو N ہے نا ادھر ہم وہی values 1,2,3 use کر رہے ہیں لیکن ادھر نمبر جو ہیں وہ even نہیں آ رہے ہیں اس صرف نمبر سارے کیا آ رہے ہیں odd آ رہے ہیں تو اس کی جنرلائز فائم یہ بنتی ہے FN ایکول 2N مائنس 1 اس کو چیک کر لیتے ہیں ابھی ہم نے کیا بولا ہے اگر ادھر 5 فائیو لکھیں گے تو ادھر نائن آئے گا میں نے یہ بتایا نا تو ہم نے وہ odd کے حساب سے چلنے ہیں 2 کے لیے 3 3 کے لیے 5 4 کے لیے 7 5 کے لیے 9 یعنی odd چلتے رہیں گے اس صرف odd آئیں گے even نہیں آئیں گے جس کو مرضی آپ چیک کر لیں سپوسٹ کے لیے آپ یہ چیک کرتے ہیں ہم نے صحیح غلط تو نہیں کہیں کر دی ہے تو آپ N کی جگہ فائیو لکھیں گے N کی جگہ میں نے 5 لکھا یہاں پر کیا لکھا ہے 2 into N یعنی 2 into 5 2 into 5 کیتنا ہو جائے گا 10 minus 1 into F1 تو 9F1 بنے گا اگر آپ کو یہ لکھنے نہیں سمجھ آ رہے تب یہ فرمولا معنی میں رکھیں کہ اس کی جنرائی سام کا جو فرمولا بنتا ہے وہ FN equal to 2N minus 1 into F1 آتا ہے یعنی جو یہاں پر لکھتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آتا بلکہ وہ اس فرمولا کے according calculate ہو کر آتا ہے ٹھیک ہے نا اور سادہ لفظ میں نے بتا دی ہے یہاں even values نہیں آئیں گی یہاں پر کون سے آئیں گے odd multiple آئیں گے کون سے multiple آئیں گے odd multiple یہاں پر بن رہے ہوگی اور سمجھ آگی بات کی نا یہاں پر even multiple نہیں بنتے یہاں پر سارے odd multiple بنتے ہیں کہا نہیں سمجھ آگی یہ اس کی جو frequency ہے اس کی آپ کا جنرل فارم آگی اب آپ چاہیں جس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا ایف ون جو بنا تھا نا اگر آپ کو یاد ہو وی بھائی کیا تھا فور ایل تھا نا تھری ایف ون کا مطلب کیا ہوگا یہ تھری وی بھائی کیا ہوتا ہے فور ایل ہوتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے فائی وی بھائی فور ایل ہے ایسے ہی ان ایڈ سو آنا یہ کتنا ہوگا سیون وی بھائی فور ایل ویسے میں ایف ون کی وی بھائی فور ایل اس طرح اس کو لکھ لیں تو ٹو این مائنس فن تو ویسی آگیا یہ بھائی اور ایف ون کی جگہ پر ہم لکھ سیں گے وی بھائی کون سے فور ایل یہ باتیں ہوگی ہیں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا اس میں یہ بات تھوڑی سمجھنے والی اینڈ پہ آگی تھی کہ اس میں ایون نمبر نہیں اس کے ساتھ آتے بلکہ آپ کے سامنے ہم نے پروو بھی کر کے دیکھا اور نمبر دائیں گے اور اگر ہم اس کی جنرلائز سامن بنائیں گے تو کچھ یوں بنے گی ٹو این مائنس فن انٹو ایف ون اور ایف ون وی بھائی کیا ہوتا ہے فور ایل یعنی سب کے ساتھ ہم لوگ وی بھائی فور ایل بھی لکھ سکتے ہیں بک میں ویسے اس نے اس کی ویولنس کی جنرلائز سامنی بنائی لیکن آپ کی چائیس ہے میں اس پہ سٹار بنا دیتا ہوں آپ کی چائیس ہے اگر آپ چاہیں تو بورڈ میں اس کی ویولنس کی جنرلائز سامن بنا سکتے ہیں نہیں بھی بنائیں گے تو بک میں کیونکہ بنی نہیں ہوئی تو اس لیے نمبر کٹنے کے چانسز نہیں ہوگی میں لکھتا ہوں اس کی ویولنس لیمڈا ون ایکوئی ٹو اگر آپ کو یاد ہو ایکویشن ون میں فور ایل کی ایکونایا تھا اور لیمڈا ٹو اس کا جو بنا تھا نا لیمڈا ٹو اگر ہم بات کریں تو وہ فور ایل بائی تھری تھا اور لیمڈا ٹری اگر آپ کو یاد ہو وہ جو ہمارا بنا تھا وہ فور ایل بائی فائی تھا وہی چکر ہے یہاں پر بھی آپ درہ نوٹ اگر کریں تو کہ یہاں پر جو ہم نمبر لکھ سیں ہیں چلیں ادھر سے دیکھیں یہاں پر جو نمبر لکھ سیں ہیں اس کے نیچے نمبر آ رہا ہے یہاں پر ہم نمبر سیکنس میں لکھ رہے ہیں یہاں پر ہم تو ون ٹو تھری لکھ رہے ہیں یہاں پر ہم نے ون لکھا ہے نیچے ون نہیں آیا لیکن جب ٹو لکھا ہے نیچے تھری آیا جب تھری لکھا ہے نیچے فائیو آیا تو یہ چکر ہو رہا ہے نا ٹو لکھا ہے تو ادھر بھی تھری آیا تھا ٹو لکھا ہے ادھر نیچے تھری آیا ادھر تھری لکھا تھا اس کے ساتھ فائیو آیا ہے ادھر 3 لکھا ہے نیچے 5 آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بھی وہی کہانی چال رہی ہے یعنی اگر میں یہاں پر 4 لکھوں گا نا تو یہاں پر 5 سے next odd لکھوں گا نا 5 یہاں پر تو 3 کے بعد 4 آتا ہے نا تو یہاں پر آپ لوگوں نے 5 کے بعد next odd number لکھنا ہے next odd number کتنا بنتا ہے 7 تو میرا پتر اس کی جنرلائی سام پھر کیا بنے گی وہی پرانی بات lambda n equal to 4L over 2N minus 1 لکھیں گے یہ اس کی جنرلائی سام کریں گے اور یہاں پر وہی n کی value 123 ہوگی اب جو مرضی پٹ کر کے چیک کر لیں جو آپ کے ٹھیک آئیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ جنرلائی سام بہتر ہے میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا board میں proper لکھ کر آئیں لیکن وہ تو ضرور لکھیں یہ نہیں بھی لکھ سے تو خیر آپ کا number مل جائیں گے ہاں اگر ایمس کیوں آ گیا تو پھر آپ کے لئے مسئلہ بنے گا اور n اس میں یاد رکھنا ہے 123 ہوتا ہے یہ بات ہو رہی تھی close argon pipe کی ہم نے close argon pipe کی کچھ frequencies وغیرہ کو calculate کر لیا ویولنس بھی ہوگی اب بالکل جیسے آپ لوگ نے close argon pipe discuss کیا ہے ویسے ہم open argon pipe کی بات بھی کریں گے open argon pipe کے جتنے بھی فارمولاز ہیں نا ان کے answer اور rope کے answer میچ کرتے ہیں یعنی ان کے answer اور rope کے answer آپ اسے میچ کریں گے تو اب ذرا نیکس پی نکالیں نا جلدی سے اس میں open argon pipe ذرا دیکھیں اور open argon pipe کی ذرا definition بھی پہلے دیکھ لیں ہم نیکس بات کرتے ہیں open argon pipe open argon pipe کے اس نے definition یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے argon pipe بنایا تھا تھوڑی در پہلے اور یہ والا وہ اس کا end تھا جس کا ہم نے whistle end بولا تھا نا جہاں اس میں air ہم انٹر کرتے ہیں یہ تو open ہی ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ open argon pipe ایسا argon pipe ہوتا ہے جس میں یہ والا جو end تھا نا اس کو تھوڑی در پہلے ہم نے whistle end بولا تھا whistle end کے جو opposite end ہے اگر وہ بھی open ہو جائے نا whistle end تو ہوتے ہی open ہے تو کہتا ہے کہ whistle end جو ہوتا ہے اس کے بالکل opposite والا جو end ہے اگر وہ end بھی آپ open کر دیں تو اس pipe کو جو whistle end ہوتا ہے نا اس کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے یہاں سے پھونک مارتے ہیں نا اس کو blowing end بھی کہتے ہیں اس کو blowing end بھی کہتے ہیں یہ اس کو lip end بھی کہتے ہیں lip end whistle end blowing end یہ سارے اسی کے نام ہیں کوئی بھی نام use کر سکتا ہے وہ آپ بھی جو مردی چاہیے لکھ لیں کہتا ہے ایسا ہے argon pipe جس میں whistle end blowing end یا lip end کے opposite جو end ہوگا اگر وہ open ہو جائے تو اسے open argon pipe کہتے ہیں تو بک میں دیکھیں یہ definition لکھی ہے کہ pipe ہوتھ end بک سے definition پڑھ رہا ہوں جہاں پر میں نے open argon pipe heading دی تھی اس میں لکھا ہے pipe whose end opposite to the blowing end ایک وہ pipe جس کا وہ end جو opposite to the blowing end ہوگا blowing end ہم کسے بولتا ہے whistle end تو whistle end کے جو opposite end ہے اگر وہ open ہوگا تو اس argon pipe کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں open argon pipe تو this argon pipe is named as open argon pipe یہ بات ہوگی بس آگے ساری وہی heading simple پہلی اس نے heading fundamental frequency دی ہوئی ہے سہر ہے اس کے اندر بھی sound waste produce ہوں گی ہے تو argon pipe ہی نا argon pipe میں جو ہی ہوتی ہے وہ sound waste ہوتی ہیں ڈائیگرام آپ کو یاد کرنا پڑتی ہیں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہاں land open بنانا ہے میں ادھر وہ whistle whistle نہیں بناتا آپ لوگوں نے board میں ادھر وہ بنا لینے نہیں ساری اس کی fundamental frequency کی ڈائیگرام یہ بنتی ہے اور یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ all ڈائیگرام are result of experiment یہ experiment کا result ہوتے ہیں یہ ڈائیگرام آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہوتی ہے fundamental کونسی بنتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھایا تھا open end پہ anti node بنتا ہے ادھر بھی anti node بنا ادھر بھی anti node ہی بنا نا پھر اور یہ جو argon pipe ہے ہم اس کی لینس کو الازیوم کر رہے ہیں پہلا کیس ہے تو وہی جو پرانی انگریزی ہم لکھتے ہوتے ہیں کہ let f1 and lambda 1 خود لکھ لکھنا بیدہ frequency and wavelength in this case f1 اور lambda 1 جو ہیں وہ پہلے کیس میں frequency and wavelength ہوگی تو anti node کے بعد anti node مل رہا ہے تو درمیان والے node کو مار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ two conductive anti node جو ہوتے ہیں ان میں distance ہمیں پتہ ہے lambda by two ہوتا ہے two conductive anti node میں distance lambda by two ہوگا پہلا کیس ہے تو lambda 1 لکھ سیں گے پہلا کیس ہے تو سوات میں lambda 1 بھی لکھ سیں گے یہاں سے جو length l آ رہی ہے نا آپ کے بس یہ length l جو آ رہی ہے that is equal to lambda 1 by 2 ہو جائے گی یعنی length l بن رہی ہے this is equal to lambda 1 by 2 ہو جائے گی یہاں سے اگر ہم lambda 1 calculate کر لیں تو lambda 1 equal to 2l ہوگا یعنی یہاں سے اگر ہم lambda 1 calculate کریں تو lambda 1 equal to 2l کے برابر ہوگا یہ بات ہوگی اس کے اچھا اس کے بعد اگر ہم further چلتے ہیں آگے میں پتہ ہے v کس کی equal ہوتا ہے f lambda ہوتا ہے تو پہلا کیس ہے f1 اور کیا لکھ سیں گے lambda 1 لکھ سیں گے f1 جو ہے that is equal to v by lambda 1 وہی lambda 1 کی value put کر رہی ہے f1 یہاں سے بن جائے گا v over lambda 1 کس کے برابر ڈو انٹو ال اس اگویشن ٹھو کر تو بس main چیز کیا ہے یہ یاد رکھنا ہے sound wave کی speed ہے دونوں organ pipe میں speed sound کی ہوتی ہے آپ لوگ نے main یہ diagram کا pattern یاد رکھنا ہے پہلا pattern یاد تو باقی اگلے بن جاتے ہیں اب next harmonic میں اس کے اندر ایک loop middle میں add کریں گے ڈائیگرامز کے patterns یاد ہوں گے تو topic بڑا آسان سا ہے next page پہ آج ہیں جڑا وہاں پہ آپ دیکھیں سیکنڈ harmonic بکھا گیا next page پہ اس نے جو heading ڈی ہوئی ہے وہ ہے second harmonic next page پہ جو بات کر رہا ہے نا وہ discuss کر رہا ہے second harmonic کو اس میں میں نے بتایا نا وہ ساری diagram تو وہی رہے گی یہ والی لیکن اس کے درمیان میں ایک پوری loop آپ کو add کرنی پڑے گی یہ میں کہہ رہا تھا باقی diagram تو وہی ہے سائیڈیں دیکھیں نا وہی ہم نے بناتے ہیں اس لیکن second harmonic میں درمیان میں ایک پوری loop add ہو جائے گی اور ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو organ pipe ہے اس کی total length l ہے دوسرا case ہے let f2 end lambda 2 be the frequency and wavelength second case ہے f2 اور lambda 2 جو ہوں گے وہ be the frequency and wavelength ہو جائیں گے یہ anti-node ہو گیا یہ بھی anti-node ہے یہ بھی anti-node ہے یہ تو زیادہ آسان ہو گیا نا anti-node مل رہے ہیں تو نوڈ کی ضرورت ہی کیا ہے پھر ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے کہ two conductive node ہو یا anti-node ہو ان میں distance lambda by two ہوتا ہے تو یہ دوسرا case ہے اس کے ساتھ بھی two لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ نے two لگا دیں length l جو ہے that is equal to lambda by two دو دفعہ آپ لوگوں نے لکھ سیکھنا ہے تو اگر اب گوھر کروائیں تو یہ جو length l لکھی ہوئی ہے نا اس length l میں lambda by two ہم نے دو دفعہ لکھا ہے نا یعنی length l ہوگی اور اس میں lambda by two آپ لوگوں نے دو دفعہ لکھ سیکھنا تو length l two into lambda by two ہوگا ہے two two سے کیا ہو جائے گا cancel یہاں سے اگر ہم lambda two بنائیں گے تو that is equal to l کے برابر ہو جائے گا یہ چیز ہوگی سیکویشن سی بول دیتے ہیں تو lambda two یہاں سے جو بنا ہے that is equal to l کے کل ہوگا ٹھیک ہوگی بات امید آپ کو سمجھا لگے گا بات کی اسی طرح ہی دوسرا کیس ہے v equal to f lambda f2 lambda 2 ہو جائے گا آسان بار f2 یہاں سے بنا لیں تو v by lambda 2 ہو گیا ہم پتے ہیں lambda 2 کی value put کر دیتے ہیں تو v by lambda 2 تو l کے برابر f2 equal to ہو جائے گا v by l کے اب وہی پرانا طریقہ ہے ہم اس کو f1 کی فارم میں لکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ سامنے f1 میں تو اس کو اب یہ کام کریں نا اگر ہم اس کو اوپر two سے multiply بھی کر دیں اور نیچے two سے divide بھی کر دیں تو فرق تو نہیں پڑتا لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے ہے کہ ہم نے اس کو f1 کی فارم میں لکھنا ہے نا اور f1 اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی در پہلے ہم لوگوں نے v by 2l بنایا تھا ہم لوگوں نے اس v by l کو f1 کی فارم میں لکھنا تھا f1 کی فارم میں لکھنے کے لیے اوپر بھی two سے multiply کیا اور نیچے بھی نہ اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ v by 2l بن گئے نا اور یہاں پر جو v by 2l لکھا ہوا ہے that is equal to f1 بھی ہے نا اس کے جگہ پر ہم f1 بھی لکھ سیں گے f2 یہاں سے جو بنا ہے آپ کا f2 equal to ہو جائے گا two f1 کی اکل ہو جائے گا یہ بات ہے کہ اگر ہم یہاں سے f1 calculate کرتے ہیں اور f1 equal to ہو جائے گا v2 f1 کے یہ بات اس میں ہوگی یہ سمجھا گئے جس طرح آپ لوگ نے rope میں calculation کی تھی نا اس کی بالکل calculation same ہے open argon pipe کی جو rope میں تھی نا تو اب بات کرتے ہیں third harmonic بس آخری case third harmonic اصل چیز تو diagram کا issue ہے نا both hand open argon pipe بنانا ہے بس اس میں ایک loop up or add ہو جائے گی نا یہ side تو وہی رہی ویسی آپ نے بنانی ہے یہ بھائی ایک loop تو اس میں یہ پہلے بھی تھی آپ نے اس میں ایک اور loop add کرنی دیکھنا میں نے ایک اور loop add کرنی اور یہ end وی بنے گا سمجھ آگیا ہوگا تو پہلے ایک loop تھی اب اس میں ایک اور loop آپ آپ نے ایک کر دینی اب اس کی ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کی total length ہے وہ l کے برابر ہے اب اس کے انٹی نوڈ پر کر لیں یہ انٹی نوڈ اس کے بعد یہ انٹی نوڈ اس کے بعد یہ انٹی نوڈ اس کے بعد یہ انٹی نوڈ تو جتنے اس کے conductive انٹی نوڈ نظر آ رہے تھے وہ آپ نے لکھ لیا تیسا case ہیں تو لیٹ کر لیتے ہیں f3 and lambda 3 be the frequency and wavelength ثرڈ case میں f3 اور lambda 3 جو ہیں وہ اس کی frequency دور کیا ہو جائیں گے wavelength ہو جائیں گے اب سب جانتے ہیں کہ two conductive انٹی نوڈ میں پرانی باتیں ہیں سارے اب آپ سمجھ آنا شروع بھی ہوگی ہوگی distance lambda by 2 ہوتا ہے نا ان سب conductive انٹی نوڈ میں distance lambda by 2 ہوگا تیسرا case ہے کہ نیچے lambda کے ساتھ سبسکرپ میں 3 لگا دیں گے تھرڈ case کی وجہ سے جو lambda لکھا ہے نا اس کے ساتھ سبسکرپ میں آپ لوگ نے 3 لگا دینا ہے تو یہاں پر جو length l آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2 کتنی دفعار ہے تین دفعار ہے نا اگر تین دفعار ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 lambda by 2 لکھ سیں گے سمجھا گیا نا کیونکہ lambda by 2 اس میں تین دفعار ہے لینے کیا ضرورت ہے 3 lambda by 2 ہوگئے ہمیں کیونکہ lambda 3 کی value چاہیے ہوتی ہے تو lambda 3 کی جو value ہوگی that is equal to 1 دے گی 2l by 3 کے یہ بنتی ہے نا lambda 3 کو اپنے اسی سیٹ پر رکھا یہ ادھر آکا 2l by 3 ہو گئے اسے اب equation number 5 ہم نے lambda 3 کی value بنانی تھی باقی وہ اس طرح f3 بنا لیں گے اس کے بعد جنرلائز سوام لیکھیں ٹاپکٹ تو lambda 3 یہاں سے آپ کو جو بنا ہے وہ آپ کو idea ہو رہا ہے 2l by 3 کے equal بن گیا ہے lambda 3 ٹھیک ہے جی lambda 3 ہو گیا ہے اب اس کے بعد وہ آپ لوگوں نے f3 کی طرف move کرنا ہے کہ اس کا f3 کیسے calculate ہو گیا دیکھیں جی f3 وہی پرانی بات v equal to f lambda کے ساتھ f3 lambda 3 ہو گیا f3 یہاں سے بنا لیں گی v by lambda 3 ہو گیا اور lambda 3 کی value put کریں گے اور ابھی دیکھیں lambda 3 کی اس کے برابر ہے 4l by 3 ہے نہیں یہی تنا نہیں سوری 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 2l by 3 ہے یہ جو بن رہا ہے یہ 2l by 3 ہو جائے گا lambda 3 کی اپنے value put کی 2l by 3 ہوگی f3 یہاں سے بنے 3 اوپر چلا گے 3v by 2l ہو گئے تو f3 آپ نے یہاں سے بنا لیا which is equal to 3v by 2l ہے اس میں اگر آپ اس پہ غور کریں v by 2l پہ v by 2l تو f1 کے برابر ہے f1 ہمیں پتہ ہے v by 2l ہوتا ہے اس کی یہ جو equation بن دے گی f3 equal to 3f1 ہو جائے گی ٹھیک ہو گی بس اس کے بعد آپ لوگوں نے دونوں کی generalize form بنانی ہے wavelength کی بھی generalize form بنانی ہے اور frequency کی بھی پہلے ہم frequency کی generalize form بناتے ہیں اگر آپ کو یاد دیں اس topic میں یہ ہے زیادہ آسان ہے f2 کس کے برابر تھا two f1 ابھی آپ نے کیا بنائے f3 کس کے برابر ہے three f1 اس میں تو وہ even art والا چکر ہی نہیں ہے اس میں two کے بعد two آتا ہے three کے بعد three آتا ہے اور جہاں اگر four لکھیں گے تو یہاں پر four آ جائے گا بس بات ختم ہوگی یہاں پر جو نمبر لکھسے ہیں f کے ساتھ ادھر وہی نمبر آتا ہے ایسے ہی ہے نا جو نمبر ادھر لکھسے ہیں f کے ساتھ وہی آتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں f1 کی value پٹ کر دیں f1 کی value بھی میں پتہ ہے v by کیا ہوتی ہے 12 ہوتی ہے اور n آپ کو پتہ ہے یہاں پر سب نمبر ہیں one two three so on یہ تو ہم نے پہلے بھی بنائی تھی generalize form کام یہ بڑی آسان ہے یہ تو اس کی ویولینٹس کی اگر آپ جنرلائز سام بنائیں اس میں بس ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا اگر آپ اس کی ویولینٹس دیکھیں lambda one وہ two l تھی اس کی lambda two l کے برابر ہے یہ بالکل rope والا کام ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ ابھی ہم نے لکھی تھی two l by three یہ rope جیسے ہیں بالکل فارمولے rope جیسے ہیں اس کی جنرلائز سام بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ سیکنس نہیں ہے نا تو سیکنس بنانے کے لیے اس کو اگر میں اوپر two سے multiply بھی کر دوں اور نیچے two سے divide بھی کر دوں فرق تو نہیں پڑتا نا تو میں نے اس کو multiply divide کیا سیکنس بنانے کے لیے اور اس کی نیچے one لگا دیتے ہیں one لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا two سے multiply divide کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا لیکن سیکنس بن گی کیا بن گی سب میں two l آتا ہے سب میں two l چلتا ہے جو lambda کی سات نمبر ہوتا ہے وہ two l سے نیچے لکھا ہے یا لیم ڈاکس ہاتھ one ہے ادھر one لکھا ہے یا لیم ڈاکس ہاتھ two ہے یا two لکھا ہے three ہے تو three لکھا ہے سیکنسی بنانی ہوتی ہے نا تب اگر four کے لیے لکھیں گے تو سب میں میں نے کیا بولا تھا two l سب میں چل رہا ہے جو lambda ساتھ نمبر ہوتا ہے وہ two l سے نیچے لکھ سیں اس two l سے نیچے آپ لوگوں نے کیا آ جائے گا four آ جائے گا اس کیس میں تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اس کو آپ لوگ نے ایڈیٹیز لکھ سے جانا تو لیم ڈا این یہاں سے جو بنے گا two l by n ہو جائے گا لیم ڈا این یہاں سے جو بنے گا that is equal to two l by n ہو جائے گا اور اس کی n کی ویلیو میں سمجھ آگئے one two three n یہ ان کی جو جنرلائز سام آپ لوگ نے پڑھی ہیں ختم ہوگئے ٹاپک یہ آپ لوگ نے ایم سکیو کے لیے یاد رکھنی ہے آپ سے جب ایم سکیو پڑھ سکتے ہیں اس چپٹر میں چار لانگ question total بنتے تھے دو لانگ question stationary wave کے تھے وہ آپ نے کر لی ہیں دو لانگ question speed of sound کے بھی تھے وہ بھی آپ نے کر لی ہیں total چار ہو گئے لیکن ٹاپک تو دو ہی cover ہوئے ہیں ایک sound اور ایک stationary wave تو یہ چپٹر میں ایک لانگ question ہمارا ویسے رہ گیا ٹھیک 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 ٹھیک